مجزر پی زائے دہر میں سارا علی کا ہے کیا کہ دمشق سے لے کر کہ پوفہ تک کے خطبہ کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیوں دو اور سب کو شتم کیا گیا بلکہ بسرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کتوا دیا اس لیے کتوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف اس طرح کے پنڈی کا پنڈی کا وہ نا اہل قائد اہل سنت کا وہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ نے پوری بات جو محدودی نے کیا ہے یہ ہمارا مقدر دیکھئے کہ ہم پر وجود اہل سنت پر ایسے نا اہل چپکے ہوئے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ ایسی ہزار پگڑیاں اور داریاں حضرت امیر ماویہ کی نالیں پر قربان ہیں اور وہ کیا بات یہ ہے کہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر علی کے خلاف اپنی حکومت میں خطیبوں کو پیسے دیئے تھے کہ حضرت امیر کو گانیاں دی جائیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ عبایت ٹھیک ہے تو اس نے حضرت امیر کے لئے آپ کے دل میں بغض ہوا اور حضرت امیر سے یہ بغض رکھے ہو تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اور آپ کو تو رسول اللہ نے بشارت کے اطاف رمائی ہے امام حسن نے تو آپ کے ہاتھ پر صلاح کی ہے تمام معاملات آپ کے حق میں جاتے ہیں تو اگر رسول اللہ نے آپ کا تذکیہ نہیں کیا تو آپ پر صحابیت کا جمعہ کیسے ثابت آتا ہے آپ اگر باغی تھے اور آپ کے دل میں اگر مولا علی کی محبت نہیں تھی آپ حضرت امیر کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے اور مانگ اللہ اگر حضرت امیر کے لئے آپ کے دل میں بغض تھا تو آپ تو آج کے پیدا ہوئے سید ہو امام حسن تو ڈائریک بیٹا ہے وہ تو پوری حکومت اٹھا کر حضرت امیر امیر کو دے رہا ہے یا تو تم جالی سید ہو اس لئے کہ اصل سید تو امام حسن ہے اور امام حسن نے بتا دیا ہے کہ امیر 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 کے ساتھ رکھ رکھاؤ کیسا ہونا چاہیے آگے بتاؤں گا میں اس لئے کہ جب تم نے حضرت امیر 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 کے لئے پروپگنڈا کیا اور اس کے بعد نیٹ سے تم نے ویڈیو ہٹائی اور تمہاری پوری جماعت کراچی سے لے کر خیبر تک اس کو ہم نے دیر مہنے سے متعلق کیا کہ یہ گستاخی حضرت امیر 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 کی ہوئی ہے اگر گستاخی دیوبندی کرے تو گستاخ اور ہمارے گھر کا بندہ کرے تو اس کو چھٹی دے دی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا گھر ذاتی کچھ بھی نہیں ہمارا گھر تو عدب مصطفیٰ کا نام ہے اگر آپ حضرت امیر 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 کی گستاخی کر کے لمبی لمبی تقریر کر کے اپنے موقع کو چھپا سکتے ہیں تو میں برائے راز تمہارے گربان میں ہاتھ ڈال کر اس گلی کا کتہ ہونے کی حسیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم تو شاید مشکوف سید ہو لیکن حسن سید تو امام حسن ہے اور امام حسن نے ہستے کھیلتے حضرت امیر 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 کو سینے سے لگایا اور خلافت بے کر تم جیسے کتوں کا مو بند کر دیا کہ حضرت امیر 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 صحابی رسول ہے اور ان کا دامن ہر قسم کے عیب سے پاک ہے جناب پنڈی کے قائد کم سے کم قرآن تو پڑھتے آپ کہ قرآن میں مزاج بتایا صحابہ کو پڑھنے پا آپ نے مودودی کی تاریخ پڑھی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے حضرت امیر 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 کے بارے میں اسے گھنونی بات کی مازاللہ ایک عام مسلمان حضرت امیر کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے حضرت امیر کے لئے شان کے جمل رسول اللہ کی زبان سے سنے ہو وہ کیا حضرت امیر کے خلاف مازاللہ گالیاں کہے گا اور تو بڑا غیرتی سید بن رہا ہے تو امام حسن کو کیا کہے گا لیکن اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ جس محاص پر بولو گے الحمدللہ یہ سید تمہیں پھارنے کی نہیں پہنچائے گا یہ قام خری ہوگی وہاں پر اس لئے کہ جو سید ہے وہ حضرت امیر 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 کا گستاق نہیں ہو سکتا اس لئے کہ سید تو امام حسن کا بیٹا ہوتا ہے حضرت امیر 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 کے خلاف جس نے بکواز کی وہ تو امیر حسن کی خلاف بکواز کر رہا ہے تو سید تو کبھی اپنے باپ کے خلاف نہیں بہت سکتا تو سید تو اصلی وہ ہے جو سید امیر 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 کا نام ان کا نام آیا تو جھوم پڑے بولو سبحان اللہ جن کے لئے قرآن اور حدیث کے قریمات ایسی ہے یا تو اپنا چھپا ہوا رفض ظاہر کرو کیونکہ شیعہ کسی انداز میں ہمارے اندر گزے ہوئے ہیں یا تو کھل کر کہو ہم شیعہ ہیں تو ہم پھر اس انداز میں تمہارا مقابلہ کریں یا پھر اس بات سے طابع کرو ظنیل کرنا مقصود نہیں ہم تمہارے مخلص ہیں اب سنیے قرآن کیا ذکر کرتا ہے نصح قرآن کی وَقَرْعَلَيَكُمُ الْكُفْرَ بَالْفُسُوق معدود تیری صحابت میں بیٹھنے والوں کے دل ایسے ہیں کہ وہ کفر کو تو پسند کریں گے نہیں فسوق کسی قسم کی بھی دناہ کو پسند نہیں کریں گے اور حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ فسوق میں سے فسق میں سے ایک فسق ہے گالی دینا کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے تو مولا علی کو گالی دینا کیسے ہوگا کہتے ہیں میں نے کونسی گستاقی کی حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد کو رلی اللہ تعالیٰم کو کہہ رہا ہوں میں نے کہا واہ میں تو یہ جماعت اہل سمت کا قائد کہہ کر اور تیرے چہرے اور ہر چیز کا نقشہ کھیچوں پھر کہوں میں تمہاری جماعت میں مظفر شاہ کے قریب نہ آنا اس لئے تو میں نے تو ان کو سید صاحب بھی کہا تھا میں نے تو ان کو دامت برکاتم العالیہ بھی کہا تھا صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کر گالی دینا اور پھر کہنا میں نے توہین نہیں کیا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں اپنے دور میں حضرت امیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے خاندان کے خلاف آپ کے فشل کے خلاف ایک بڑا کام کیا اور گالیہ بھی دی اور پھر یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس باپ کی فکر کو آگے بڑھایا یہ لفظ ہے کہ جنار اپنے باپ کی اس ربیش کو آگے بڑھایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں باب خلافت سے یہ اعلان کیا گیا کہ علی کو گالیہ دو ہم نے کہی گستاخی ہے کہنے کو گستافی کہاں سے آگئی آپ میرے لیے سوے زمین رکھتے سید کے خدا سوے زمین اور میں نے کہا چپ کر بہت بڑا سید آیا حضرت امام حسن کو نہیں گانتا تو حضرت امام حسن نے کہا کہ میرے باپ کو ہے امیر مابیہ نے گانی بھی ہے اور حضرت امام حسن کے اپنے باپ کو گانی دینے والے اور امت کے باغی جس میں سارے منبروں پر حضرت علی کو گانی دلوائی ہو حضرت امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ علی کا مرتبہ کیا ہے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہوگا جو حلی کی مخالفت کرے وہ حق پر نہیں ہوگا تو یہ سارے معاملات حضرت امام حسن کو نہیں پتا تھے جھوڑ بولا حضرت امام حسن کو نہیں پتا تھے جھوڑ بولا حضرت امام حسن پر اپنے آپ کو سید کہتے ہیں تم تو قذاب ہو تم نے جھوڑ بولا صحابی رسول پر اس عظیم مظلوم صحابی پر مجھے رونا آتا ہے کہ جس کے لئے رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کی ہیں جن کا ذکر آہ بھی اس کے اندر آیا ہے تم نے جھوڑ بولا ہے تمہاری گستاخی یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ حضرت امیر مادیہ نے اور ان کے دار میں باب خلافت سے یہ اعلان کرائے گیا کہ علی کو گانیا دو میں کہتا ہوں یہ حضرت امیر مادیہ کی بھی توہین یہ امام حسن کی بھی توہین یہ حضرت علی کی بھی توہین تو حضرت امیر مادیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ان کے دنوں کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ وہ گناہ کو پسند نہیں کریں گے بولیے سبحان اللہ قرآن کہتا فسق کو پسند نہیں کریں گے اور یہ کہتے ہیں گالیاں دیئے فسق دیا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ جھوٹے ضرور ہیں بولیے یہ جھوٹے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فسق کو پسند نہیں کرے گا ان کا دل اور اللہ فرماتا محبوب تیری صحابت میں بیٹھنے والے ایک دو نہیں تیری صحابت میں بیٹھنے والے جتنے سب راشد اور میرے بندوں کے مرشد ہیں اور اللہ نے آگے کیا جملہ ارشاہ فرمایا جوڑا غور سے سنئے گا فرما فضلا من اللہ و نعمہ کہ اللہ کا فضل ان پر ہیں اور اللہ کی نعمتیں ان پر ہیں اور ظالم جس پر اللہ کا فضل ہو وہ اپنے دوستوں کو گالیاں دے گا اور وہ بھی حضرت علی جیسے گالیاں دے گا آیت ختم جب ہو رہی ہے تو اللہ فرما رہا ہے کوئی یہ کہے کہ حضرت حمیر معاوی اب بعد میں ایسے ہو گئے تو اللہ نے جملہ بس رہا ہے اللہ نے فرما مجھے علم ہے اس کا علم ہے جب ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں جو ان کو راشد مرشد تھا ہے نا اگر یہ باب میں بگڑنے والا ہو تو اللہ رب العالمین علیم نہ فرماتا یہ آیت کا آخری طقہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کی زندگی پر یہ پوری نس ہے فرما واللہ علیم تم ابھی دیکھ رہے ہو کہا خدا تو انہیں مرتے دن تک دیکھ رہا ہے فرما واللہ علیم حکیم خدا کے جملے بیکار نہیں حکمت والے ہیں جو یہ کہہ دیا نا تو ان کا دل فسق کو قبول نہیں کرتا یہ عام لفاظی نہیں ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تم جیسے پنڈی کے شیطانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ کے محبوب بندوں کو سمجھ میں آئے گی سکران فرما ابنی بیٹا ہے میرا یہ فرما ابنی یہ میرا بیٹا سید ابنی سید یہ میرا بیٹا سردار ہے میری امت کے سردار ہے فرما لعل اللہ ایسلحہ بین فیعتین عظیمتین من المؤمنین و مسلمین فرما خدا اس کے ہاتھ پر دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلاح کروا دے گا جسے حضور عظیمتین کہیں مسلمین کہیں وہ گالیاں دیتا ہوگا وہ عظیم ہوتا حضرت امیر مابیہ سے صلاح ہوئی ہے نا اگر وہ گالیاں دے پہ حضرت امیر کو تو سرکاروں کو عظیم کہتا ہے وہ پنڈی کے سید تجھ پر کتنے قرض ہو رہے ہیں میرے اب یہ سب کا جواب تمہیں دینا ہے حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالی جو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے خلافت کے لئے نہیں ہوئے تھے خلافت کے لئے وہ نانا کے دین کو مون رہا تھا اور اگر یہ خرابیہ حضرت امیر مابیہ میں ہوتی تو امیر حسین کیسے خاموش رہتے سید اپنے آپ کو کہہ کر جو تو بکواس کر رہا ہے تو تو سیدوں کو گالیوں دو رہا ہے تو تو حسین کو پر اعزام دو رہا ہے رہا وہ روایت ہے کہ حضرت امیر مابیہ نے پیسے بے دے کر اپنے بیٹے کے لئے اپنی بیٹے کے لئے بیٹے خرید ہی ہم اسے نہیں مانتے ہم اسے نہیں مانتے لیکن اگر آپ نے مجھے گالی دی میں جواب نہیں دوں گا اگر حضرت امیر مابیہ پھر بکواس کی تو پھر میں تمہارے گریبان کو پکڑا تھا اب فاسقو تمہاری داریوں کے بال بھی انشاءاللہ نوچوں گا رہت اس لئے کہ داریوں کی عزت جب ہوتی ہے جس کے دل میں صحابہ کی عزت ہوتی ہے لیکن خدا وہ دن نارائے ہمیں بھی استقامت دیکھ اور اس شخص گمراہ آدمی کو بھی تلنا توبہ کی توفیق دیں مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ